جاگرتی اور مرچہ میں جنوں کیونکہ پاپ اور پرن تو سبھی دھرموں کے الگ الگ ہیں لیکن جاگرتی اور مرچہ سبھی دھرموں کی الگ الگ نہیں ہو سکتی عیسائی جاگے تو بھی جاگے اور ہندو جاگے تو بھی جاگے اور جین جاگے تو بھی جاگے جاگرن ہندو نہیں ہوتا اور نہ مسلمان ہوتا جاگرن تو بس جاگرن اور مورچہ مورچہ ہے ہاں پاپ پرنے میں بڑے بھید اگر مانسہار کرو تو مسلمان کے لئے پاپ نہیں عیسائی کے لئے پاپ نہیں اور عیسائی اپنی کتاب کے ادھرن دینے کو تیار ہے کہ عیسور نے سارے پسپکشی بنائے منس کے اپیوک کے لئے وہ تو عیسور کا وقت تب بائبل میں دیا ہوا ہے کہ منس کے اپیوک کے لئے سارے پسپکشی بنائے اور تو ان کا کوئی اپیوک ہی نہیں اگر جینوں سے پوچھو تو مانسہار مہا پاپ ہے اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں لیکن رامکرشن مچھلی کھاتے رہے اور مکت ہو گئے جینوں کے حساب سے نہیں ہو سکتے جینوں کے حساب سے رامکرشن کو پرمہنس نہیں کہنا چاہیے ہنس ہاں تو موتی چکے اور یہ مچھلی چک رہے اور پرمہنس ہو گئے مچھلی چک چک اور بنگالی مچھلی نہ چکے تو چلے نہیں کام کٹھنائی ہے بہت پاپ کون تے کرے پرن کون تے کرے عیسائیوں کا ایک سموئی ہے روس میں اب تو سماپتھ ہونے کے قریب ہو گیا لیکن اس کی مانتہ یہ تھی کہ جس پسو پکشی کو تم کھا لیتے ہو اس کی آتما کو تم مکت کر دیتے ہو بندھن سے نہ کیول پاپ تو کر ہی نہیں رہے پرنے کر رہے ہو اس کی آتما کو مکت کر رہے ہو جیسے کوئی پکشی بند ہے توتہ بند ہے پینجلے میں تم نے پینجلہ کھول دیا اور توتے کو اڑا دیا اس کو تم پاپ کہو گے اس سمپردائے کی یہ مانتا تھی کہ تم نے ایک توتے کو کھا لیا تو وہ جو سریر تھا توتے کا وہ پینجلہ تھا وہ تم پچا گیا پینجلی پچاؤ گے آتما تو مکت ہو گئی تو تم نے کرپا کی توتے پر تم نے توتے کا بڑا کلیان کیا اب اس کی آتما بندھن سے مکت ہو گئی اور چونکہ منوس نے اسے پچا لیا اگلا جنم اس کا اچھا جنم ہوگا اسی آسا میں تو ہندو بھی نربلی دیتے رہے آج بھی دیتے ہیں آج بھی مونہوں کی کمی نہیں اس دیس میں اسمید ہی یگ ہوئے اسمید اور گو ماتا کی پوجا کرنے والے گو مید بھی کرتے رہے وے ہی رسی مونی گو مید کی تو بات چھوڑ دو نرمید بھی کرتے رہے لیکن یگن کی ویدی پر چڑھائی گئی گو سیدھی سورگ جاتی بدھ نے مجاک کیا ہے ایک گاؤں میں یگن ہو رہا ہے بھیڑ بکڑیاں کاٹی جا رہی اور بدھ آگئے بس ٹھیک سمیے پہ آگئے انہوں نے پوچھا اس پنڈت کو پروہت کو جو یہ کر رہا ہے ہتیا کا کاری خاص پنڈت پروہت ہوتے تھے جو یہی کام کرتے تھے تم جان کے چکت ہوگے تم میں کوئی سرما یہاں موجود ہوں تو ناراج نہ ہوں سرما انہی پنڈک پروہتوں کا نام ہے سرما کا عارض ہوتا سرمن کرنے والا کاٹنے والا جو یگن میں پسپکشیوں کو کاٹتا تھا وہ سرما کہا جاتا تھا اب تو لوگ بھول بھال گئے ہیں اب تو سرما بڑا سمادرت سب دے اتنا سمادرت کی ورما اتیاد بھی اپنے کو چھوڑ کے سرما لکھتے سرما کا مطلب ہوتا ہتھیارہ لیکن ہتھیارہ سادھارن نہیں آسادھارن ہتھیارہ آتماوں کو سورگ پہنچانے والا تو بدھ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ہتھیار نہیں ہے انسان نہیں ہے یہ جو پسپکشی کاٹے جائیں گے ان سب کی آتما سورگ چلی جائیں گی تو بدھ نے بڑا مجاک کیا ہے اور بدھ نے کہا تو پھر اپنے پتا ماتا کو کیوں نہیں کٹ دے سورگی بھیج دو یہ اوسر ملا سورگ بھیجنے کا دوار کھلا اور تم ان پسپکشیوں کو بھیج رہے ہو ماتا پتا کو بھیج دو پتنی بچوں کو بھیج دو پھر سب کو بھیج کے خود بھی چلے جانا مگر ان پسپکشیوں کو تو نہ بھیجو یہ تو جانا بھی نہیں چاہتے یہ تو تڑف رہے ہیں یہ تو بھاگنا چاہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں چھما کرو بول نہیں سکتے جب ان کی آنکھیں تو دیکھو گڑ گڑا رہیں ممیاں رہے ہیں یہ کہہ رہا ہمیں جانے دو یہ تو سورگ جانا نہیں چاہتے ان کو تم بھیج رہے ہو اور جو جانا چاہتے جس یجمان نے یہ کروایا ہے یگن وہ سورگ جانا چاہتا اسی کو بھیج دو خوب چالباج لوگ دنیا میں تھے چالباجیاں چلتی رہیں چالباجیاں ہم سہتے رہے پاپ اور پرن کا نرنے کرنا مسکل ہے ایک طرف ہیں امیجان کے ندی کے کنارے بسو ہے لوگ جو آدمیوں کو بھی کھا جاتے اور اس میں کوئی پاپ نہیں من اس کا آہار کر جاتے ہیں بھکشن کر جاتے ہیں اور اس میں جرابی کوئی پاپ نہیں اور ایک طرف کوئیکر ہے جو دودھ بھی نہیں پیتے ہیں کیونکہ دودھ بھی آتا تو سریر سے ہے خون سے چھنچھن کے آتا ہے رکت کا ہی حصہ ہے دہے کا انگ ہے چاہے ہاتھ کو کٹ کے کھاؤ اور چاہے ماں کے اس تن سے دودھ کو لے کے پیلو ہے تو اس میں ہنسا ہی اور گائے کا تم دودھ پیتے ہو وہ تمہارے لیے بنایا نہیں گیا وہ تو گائے کے بچھلے کے لیے بنایا گیا بچھلے کو چھین کر تم پی رہے ہو تو تم پاپ ہی کر رہے ہو پھر دودھ سوائے آدمی کو چھوڑ کر کوئی پسو ایک عمر کے بعد نہیں پیتا اس لیے اب پراکرتک بھی ہے چھوٹے بچے دودھ پیئے ماں سے ٹھیک ہے لیکن جیسے ان کے دانت اگائے اور وہ پچانے لگے پھر دودھ چھوڑ جانا چاہیے تو ایک طرف کوئیکر ہیں جو دودھ بھی نہیں پیتے کوئیکر مہمان میرے گھر رکے صبح میں نے ان سے پوچھا آپ چاہے لیں گے کافی لیں گے دودھ لیں گے انہوں نے مجھے ایسے چونک کے دیکھا جیسے کسی جین مونی سے تم پوچھو کہ انڈا لیں گے کہ مچھلی لیں گے کہ گو مانز کیا بیچار ہے ایسے مجھے چونک کے دیکھا کہا آپ اور اس طریقی بات پوچھتے میں نے کہا کچھ بھول ہوئی انہوں نے کہا کہ کوئیکر اور دودھ چاہے کافی دودھ تو ہم چھو نہیں سکتے دودھ تو پاپ ہے دودھ تو ہنسہ ہے مانسہہار کا حصہ ہے بڑی عجیب دنیا ہے ہندوستان میں تو لوگ سمجھتے ہیں دودھ سب سے زیادہ سدھ آہار ساتھوک آہار اگر کوئی آدمی صرف دودھ ہی دودھ پی کر ہے دکھ دہ دھاری ہو جائے تو اس لوگ مہاتمہ مانتے ہیں کوئیکر کی درشٹی میں اس آدمی سے بڑا پاپ ہی نہیں دودھ ہی دودھ پی رہا ہے سدھ مانسہہاری تو کیا پاپ ہے کیا پرنے میری درشٹی میں یہ سب پاپ پرنے ساماجک بیوستائیں یہ پاپ پرنے وسطتہ مولیوان نہیں یہ ایسے ہی ہیں جس سے راستے کے نیم بائیں چلو کی دائیں چلو بائیں چلو تو بھی ٹھیک ہے اور دائیں چلو تو بھی ٹھیک ہے ہندوستان میں لکھا ہوتا ہے بائیں چلو امریکہ میں لکھا ہوتا ہے دائیں چلو نیم کچھ نہ کچھ چاہیے راستے پر سب ہی طرف لوگ چلیں تو درگھٹنائیں ہو جائیں گی بہت درگھٹنائیں ہو جائیں گی سیاد کوئی بھی اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا ٹریفک جام ہو جائیں گے تو نیم بنانا پڑتا ہے نیم اوپی ہوگی ہے لیکن نیم کی کوئی ساسوتہ نہیں ہے ایسے ہی یہ تمہارے پاپ پرنے کے نیم ہیں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہو جن کی سڑک پر چلتے ہو بائیں چلو گدائیں چلو ویسا مان کے چل لینا مگر ان کا کوئی واسطوک مولی نہیں ہے پھر واسطوک مولی کس بات کا ہے دو ہی باتوں کا مورچہ سے جیو تو پاپ اور ہوش سے جیو تو پرنے اور میرے دیکھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ جو آدمی جتنا ہوش سے جیے گا چکت ہو جائے گا جو جو گلت ہے وہ اپنے آپ چھوپتا چلا جاتا ہے اپنے آپ جو جو گلت ہے چھوڑنا نہیں پڑتا چھوٹ جاتا ہے کیونکہ ہوش سے بھرا ہوا آدمی کیسے کر سکتا ہے گلت کو جیسے اندھا آدمی تو سیاد کبھی دیواز سے نکلنے کی بھی کوسس کرے آنکھ والا کیسے دیواز سے نکلنے کی کوسس کرے گا آنکھ والا تو دروازے سے نکلتا ہے ایسی جس کے پاس جاگرن کے چکشو ہے دھیان کی آنکھ ہے وہ جو بھی کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہے تو ان کو میں کہتا ہوں کہ بیورے میں مت جاؤ کیونکہ بیورے کا تو تیہ کرنا بہت مسکل ہے ایک طرف عیسائی ہیں جو کہتے ہیں سیوہ کرو جتنی سیوہ کروگے اتنا ہی سورگ نکٹ ہے اسپطال کھولو کوڑیوں کا ہاتھ پر دباؤ اسکول چلاو اور ایک طرف تیرا پنتھی جین ہے جو کہتے ہیں راستے کے کنارے کوئی پیاسا بھی مرتا ہو تو تم چپچاپ اپنے راستے پر چلے جانا اس کو پانی بھی نہ پلانا کیوں ان کا بھی حساب ہے وہ کہتے ہیں وہ آدمی راستے کے کنارے تڑف کے مر رہا ہے جرور کسی پچھلے جنم کے پاپ کا پھل بھوگ رہا ہے اب تم اس کو پانی پلا دو تو پاپ کا پھل بھوگنے سے ونچت کر دیا ونچت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی بھوگنا پڑے گا تم نے اس کا اور یاترہ بڑھا دی ان کا گنش سمجھو اس کو پھل بھوگ لینے دو بیچارے کو تو جھنجٹ ختم ہو جائے ایک پاپ کٹے کٹا جا رہا تھا پاپ آپ پانی لے کے آگئے کٹتے کٹتے پینجڑے کے باہر ہو رہا تھا پکشی پھر تم نے دروازہ پسانکل لگا دی پھر پانی پلا دیا پھر اس کو کسٹ سے بچا دیا پھر اور دوسرا خطرہ بھی ہے وہ جو اور بھی بڑا ہے وہ یہ کہ اس کو تم نے پانی پلا کے بچا دیا پتہ نہیں آدمی کون ہو ڈانکو ہو ہتیارہ ہو چور ہو بیمان ہو راجنیتہ ہو لچہ لفنگا کون ہو کیا پتہ اور کل جا کے یہ کسی کی ہتیارہ کر دے تو پھر تم بھی پاپ کے بھاگی دار ہوگے نہ تم پلاتے پانی نہ یہ بچتا نہ ہتیہ ہوتی تو تم سرنکھلا کے حصے ہو گئے ساؤدھان یہ کل راجنیتہ ہو جائے کوئی بھی ہو سکتا ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو جو مجھے ناغرک ساثر پڑھاتے تھے ادھیاپک ان سے میرا بڑا بیواد ہو گیا تھا بیواد اس بات پہ ہو گیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سوطنتر لوکتنتر میں کوئی بھی وقتی دیش کا پردان منتری ہو سکتا اور میں ان سے کہتا تھا یہ کیسے ہو سکتا کوئی بھی وقتی کوئی یوگتہ چاہیے کوئی بھی کیسے ہو سکتا ہے کوئی کسلتا چاہیے پھر وہ تو چل بسے لیکن جب مرار جی دیش آئے پردان منتری ہوئے تو میں نے ان کی چل بسی آتما سے چھما مانگی میں نے کہا ماف کرو ہی میرے ناغرک ساس کو پڑھانے والے سکھ شک تم ٹھیک ہی کہتے تھے جب مرار جی دیش آئی بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی بھی ہو سکتا میری گلتی تھی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا میرا بیواد کرنا وہ جتنا تھا اب کیا پتہ ہے اس کو پانی پلا دو کل دیش کا پردان منتری ہو جائے اور پھر ہجانوں طرح کے اوپد رو کرے ہجانوں طرح کے اوپد رو کروائے سب کا پاپ کس پہ لگے گا تو تیرا پنت مانتا ہے کہ راہ میں پڑے ہوئے پیاسے آدمی کو پانی بھی مت پلانا اور ایک طرف عیسائی وہ مانتے ہیں کہ ہمیسہ دور اور بالٹی ساتھ میں رکھو کہ کہیں کوئی پیاسہ مل جائے جلدی سکوے میں ڈالو دور نکالو پانی پھلاو سب انظام پاس میں رکھو میں نے سنی چین کی ایک کہانی ایک میلہ بھرا ہے اور ایک آدمی گر پڑا کوئے میں سورگل بہت ہے بہت چلاتا مگر کوئی سنتا نہیں تب ایک بہت بھکشو اس کے پاس آکے رکھا اس نے نیچے ڈالا نظر ڈالی وہ آدمی چلائے کہ بچاؤ مہاراج ہے بھکشو مہاراج مجھے بچاؤ میں مرا جا رہا ہوں بھکشو نے کہا بگوان نے کہا ہے جیبن تو جرہ مرن مرنا تو ہوگا ہی مرنا تو سبھی کو یہاں جو بھی آئے سبھی کو مرنا اس آدمی نے کہا وہ سب ٹھیک ہے مگر ابھی ابھی فیلحال تو نکالو پھر جب مرنا ہے جب مریں گے مگر بہت بھکشو بھی گیانی تھا اس نے کہا کہ کیا سمیں سے بھید پڑتا ہے آج مرے کی کل مرے اری جب مرنا ہی ہے تو مری جاؤ اور یہ جیون کی آسا چھوڑ کے مرو گے تو پھر پنر جن نہیں ہوگا اور یہ جیون کی آسا لے کے مرے پھر سڑو گے چورہ سی کا چکر وہ آدمی ویسی تو مرا جا رہا ہے بہت بھکشو تو آگے بڑھ گیا گیان کی بات کہہ دی مطلب کی بات کہہ دی سنو سنو سمجھو سمجھو اس کے پیچھے ایک کنفیوسین بھکش ہوا کے رکھا اس نے بھی دیکھا نیچے وہ آدمی چلا ہے کہ مہاراست تم بچاؤ کنفیوسیس کو ماننے والے نے کہا گھبڑا مت کنفیوسیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کوئے پہ پاٹھ ہونی چاہیے آج یہ پرمان ہو گیا اس کوئے پہ پاٹھ نہیں اس لیے تو گرا اگر پاٹھ ہوتی کبھی نہ گرتا ہم سارے دیس میں آندولن چلائیں گے کہ ہر کوئے پہ پاٹھ ہونی چاہیے اس نے کہا یہ سب تم کرنا پیچھے بن جائے یہ تو کیا ہو گیا میں تو گری چکا ہوں اس نے کہا تو تو فکر مت کر یہ سوال ویکتیوں کا نہیں ہے ویکتی تو آتے رہتے جاتے رہتے سوال سماج کا ہے وہ گیا اور منچ پہ کھڑا ہو گیا اور میلے میں لوگوں کو سمجھانے لگا کہ بھائیو ہر کوئے پہ پاٹھ ہونی چاہیے تب ایک عیسائی پادری آکے رکا اس نے جلدی سے اپنے جھولے میں سے بالٹی نکالی رسی نکالی بالٹی ڈالی رسی ڈالی آدمی کو کہا کی پکڑے رسی بیٹھ جا بالٹی میں کھینچ لیا اسے باہر وہ آدمی پیروں پر گر پڑا اس نے کہا کہ تم ہی سچے دھار میں کا آدمی ہو بہت بکشو آیا وہ مجھے دھم پت کی گاتھائیں سنانے لگا آیا وہ مجھے کہنے لگا سب کوئوں پر پاٹ بندما دیں گے تو مت گھبڑا تیرے بچے کبھی بھی نہیں گریں گے ایک تم ہی سچے جو تم نے مجھے بچایا مگر ایک بات میرے مند میں اٹھتی کہ ایک دھم سے بالٹی رسی کہاں سے لے آئے کہاں میں عیسائی ہوں ہم سب انزام پہلے کر کے چلتے سیوہ ہمارا دھر میں اور ہماری تم سے اتنی ہی پرارتھنا ہے نہ تو ضرورت ہے کوئوں پر پاٹ بنانے کی نہ ضرورت ہے دھم پت کی گاتھاؤں کو یاد کرنے کی ایسے ہی گرتے رہنا تاکہ ہم بھی بچائیں ہمارے بچے بھی بچائیں کیونکہ نہ تم گروگے نہ ہم بچائیں گے تو پھر اس فرق کیسے جائیں گے یہاں سب کے اپنے حساب ہیں یہاں کسی کو کسی اور سے پریوجن نہیں یہاں کیا پنے کیا پاپ میرے حساب میں ایک ہی پاپ ہے مرچت جینا ایسے جینا جیسے تم سراب پی کے جی رہے ہو اور ایسے ہی لوگ جی رہے ہیں دریہ کہتا ہے جاگے میں جاگنا ہے اور ہم تو جاگے میں سوئے ہیں سوئے میں تو سوئے ہی ہیں جاگے میں سوئے ہیں ہمیں جاگے میں جاگنا ہے اور پھر سوئے میں بھی جاگنا ہے کرشن نے کہا ہے جب سارے لوگ سوئے ہوتے تب بھی جو وسطتہ یوگی دھیانی جاگہ ہوتا ہے گہری سے گہری نین میں بھی اس کے دھیان کا دیا نہیں بجھتا ہے اس کا دھیان کا دیا جلتا رہتا ہے تو میں تم سے کہتا ہوں جاگو ہوس کو سمحالو پھر تم جو بھی کروگے وہاں ٹھیک ہوگا ٹھیک کرنے سے ہوس نہیں سملتا ہوس سملنے سے ٹھیک ہوتا ہے گلت چھوڑنے سے ہوس نہیں سملتا ہوس سملنے سے گلت چھوٹتا ہے میں اپنے سارے دھرم کو ایک ہی سبد میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں وہاں دھیان جاگرن